اسلام علیکم تمام دوستوں کو اس نئے ویڈیو میں welcome میرا نام شیپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل گلیتی یوٹیوب چینل تو سواز کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فوٹو ایڈیٹنگ کے ماسٹر بن جائیں گے وہ اس لئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پکس آرٹ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اس کو یوز کر کے کیسے فوٹوز ایڈیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا دوستو پکس آرٹ فوٹو ایڈیٹنگ کے لئے موبائل کی سب سے بہترین ایپ ہے تو میں آپ کو اس کے تمام ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو یوز کر کے آپ پروفیشنلی اپنے فوٹوز کو ایڈیٹ کر سکیں گے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ مجھ سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں انسٹاگرام کی لنک پروائیڈ کر رہا ہوں آپ وہاں سے انسٹاگرام ایک کورڈ میں آکے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلے آپ پکس آرٹ کی ایپ کو انسٹال کریں اپنے موبائل پر پلے سٹور سے آپ کو مل جائے گی پھر آپ اس کو یہاں سے اوپن کریں گے اوپن کرنے پر دوستو یہ پیچ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پلس کے آئیکن پر جا کے فوٹوز لیک کر لینا ہے اب میں نے انٹرنیٹ آن نہیں کیا یہ اوف لائن ہے اس لئے یہاں پر نو انٹرنیٹ کنیکشن آ رہا ہے لیکن آپ اس کو اوف لائن یوز کر سکتے ہیں پلس کے آئیکن پر جا کے آپ نے وہ فوٹوز لیک کرنا ہے جس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں سے یہ فوٹوز لیک کیا اب یہ ساری ٹولز اس پر مل جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے ان تمام ٹولز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو سٹارٹ کرنا ہے یہاں ٹولز ہے ٹول میں یہ سارے اپشنز آپ کو مل جاتے ہیں ٹول میں یہاں پہلا اپشن کروپ کا ہے دوسرا اپشن فری کروپ کا ہے اس میں جو ایریا آپ سلیک کریں گے پھر وہ ایریا کروپ ہو کے فوٹو سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اپشن ہے جی فری کروپ کا اس کے بعد یہ شیپ کروپ کا ہے شیپ میں ہیں ان شیپ میں آپ کروپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہ اپشن ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ جن ایریا کو اپنے فوٹو میں سلیک کریں گے اور اوپر ٹاپ کورنر میں جو ایک ایرو کا اپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دسپرس ہوگا یہ فیل جائے گا ٹھیک ہے الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں گے پھر نیچے جو سٹریج کا اپشن ہے ان کو آپ زیادہ کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اپشن ہے دسپرسن کا ان میں پھر فردر کچھ یہاں پہ اپشن ہے یہ فیڈ کرنے کا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ زیادہ دسپرس کرنے کا ہے تو یہ سارے اپشن آپ دیکھیں اگر آپ نے اپنے فوٹوز کو دسپرس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اپشن مل جاتا ہے دوستو کلون کا کلون میں یہ ہے کہ آپ نے اس ایریا کسلک کیا اس میں پیس کیا تو یہ اٹھ کے اس پہ ایڈ ہو جائے گا کلون یہ ہے کہ آپ اپنے فوٹو میں سے ایک پارڈ کو اٹھا کے دوسرے پارڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپشن ہے سٹریج کا سٹریج میں کیا ہے اسے ایک پارڈ میں پریس کر کے اس کو آپ سٹریج کر سکتے ہیں اس کے بعد ان سٹریجز کے ڈیفرنٹ ڈیزائن سے آپ کسی اور سٹائل میں بھی سٹریج کر سکتے ہیں اور سکویز کر سکتے ہیں اگر آپ پریس کر کر رہیں گے تو وہ سائز چھوٹی ہو جائے گی اسی طرح یہ چیزیں ہیں لاسٹ میں پھر ریسٹور ہے لیٹس سپوز آپ نے اس کو کم کیا ہے پھر آپ ریسٹور میں چلائیں گے تو پھر یہ ریسٹور ہو جائے گا تو یہ اپشن ہے سٹریج کرنے کا اب موشن میں یہ ہوتا ہے موشن میں آکے آپ نے اس فوٹو کو سلیک کرنا ہے جیسے کہ آپ اس آٹو پر کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ پورا جو فوٹو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جس سائٹ پہ بھی آپ موف کریں گے اس کے اوپر پریس کر کے اس میں اس کے ڈبل پارٹس وغیرہ بن جائیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں پھر اس میں ان کی سائز کم کرنا اس سائٹ پہ بڑھانا یہ ساری ایڈیٹنگز آپ ان سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپاسٹی ہے آپاسٹی میں بیگرونڈ میں جو فوٹوز ایڈ ہوئے ہیں وہ تھوڑے بلر ہو یا پھر فل اس میں ہو یہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپلائی کریں گے تو پھر یہ اپلائی ہو جائیں گے فیلحال میں اس کو یہاں سے اپلائی نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جی اس کے بعد اوپشن ہے یہ سلیکٹ کا سلیکشن میں کیا ہوتا ہے کسی ایک پرٹیکولر ایڈیا کو آپ نے اس طرح سلیکٹ کرنا ہے پھر اس ایڈیا میں آپ کلر ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں ایفیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں گروپ کر سکتے ہیں کوپی کٹ وغیرے یہ سارے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہے کہ آپ سلیکشن میں یہ ہے پھر کف میں اس کے کلرس کی کہانی ہے ٹھیک ہے اس میں کلرس اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ بلیک کرنا چاہتے ہیں برائیڈنس بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکیں گے اور یہ اگلا اپشن ہے ایڈیس کا اس میں کلرس ایڈیس ہوں گی جیسے اگر ہیو پہ آپ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو یہ موو کرتے ہیں تو اس کے کلرس چینج ہو جائیں گے سرچیریشن بڑھانا کلیریٹی بڑھانا کونٹراز بڑھانا کم کرنا برائیڈنس یہ سارے اپشنز آپ کلر ایڈجسمنٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اگلا اپشن ہے انہانس کا اسی فوٹو میں انہانس ایڈ کرنا مطلب کلر فل کر کے زیادہ اس میں کلرس ایڈیشن کرنے کے لئے آپ انہانس اپشن کو یوز کر سکتے ہیں فری ٹلٹ ہے دوستو ٹلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر کے اس سائٹ پر رکھیں گے باقی سائٹ اس کے بلر ہو جائیں گے اگر آپ اس کو روٹیٹ کر کے ہوریزنٹ لی رکھتے ہیں اور ان کو یہاں فیز پر رکھیں گے اس کے فوٹو پارٹس بلر ہوں گے آپ اس کے سائز کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور ان کو روٹیٹ کر کے جیسے رکھنا چاہے بیسے رکھ سکتے ہیں ایک اپشن جو ہر جو فیچر آپ یوز کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا ٹوپ میں جو ایک ایریز کا جو اپشن ہے وہ آپ کو ہر فوٹو میں نظر آئے گا جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس سے پہلے یعنی اپلائی کرنے سے پہلے اب یہ جو سیچویشن ہے جس میں میں اس بلر والے اپشن کو سائٹس میں موف کر رہا ہوں ایسے میں اس ایریز کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے کچھ پارٹس سے آپ اس بلر کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اپشن ہے ایریز کا یہ آپ کو تقریباً ہر فیچر پہ مل جائے گا اسی طرح دوستو یہ پرسپیکٹیف میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک سائز کو آگے لیانا سائٹ کو آگے لیانا چاہے ایک سائٹ کو پیچھے کے طرف لے جانا چاہے نیچے والے سائٹ کو فوٹو میں آگے لیانا چاہے اور اوپر والے سائٹ کو آپ آگے لیانا چاہے یہ سارے آپ پرسپیکٹیف کے اپشن سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریز سائز کا ہے ریز سائز میں آپ یہ سائز چینج کر کے اس فوٹو کی جو ریزولیشن ہے جو سائز سے وہ بڑھا سکتے ہیں اگل آپشن ہے روٹیٹ کا روٹیٹ میں آپ کو پتا ہے ایک آسان سی چیز ہے آپ اس فوٹو کو روٹیٹ وغیرے کر سکتے ہیں اب ٹولز کی کانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے دوستو ٹولز میں یہ سارے اپشنز مل جاتے ہیں اس کے بعد ہے جی یہ ایفیکٹ کا ایفیکٹ میں کیا ہے کہ آپ اگر اس کو آئل پینٹنگ اس میں اٹ کریں گے یہ پینٹنگ ٹائپ کا بن جائے گا پھر اس میں اس کو ڈسپرز کر کے اس میں کلر سے اٹ کر کے اس میں یہ سارے ایفیکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہے یہ بلر کا آپ ان کو یہاں سے بلر کر سکتے ہیں اور بلر کرتے ہوئے اوپر پھر جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان پارٹس کو آپ ایریس کرنا چاہے تو ان کو آپ ایریس کر سکتے ہیں تو یہ ایفیکٹ جس میں آپ اس کو کلرز وغیرے دے سکتے ہیں آپ اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل پہ جاؤں تو ویڈیو دو گھنٹے کی بنے گئے اس لئے میں آپ کو جو مین چیزیں ہیں جن سے آپ تمام چیزیں سمجھ جائیں گے ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں باقی جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ اس ٹائپ کے ایفیکٹس اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے اپشن آپ کو مل جاتے ہیں ایفیکٹ میں اس کے بعد اگلی ہے بیوٹی فائی کا یہ بڑا بہت زبردست فیچر ہے اس پہ اگر آپ آئی کلر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ آئی کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں فوٹو میں چشمیجنے پہنے ہیں اچھا یہ ہے ری شیپ کا کسی پارٹ کو آپ نے ری شیپ کرنا ہے جیسے کہ ہاتھ کو آپ ری شیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹریچ کر کے یہ چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ان لارج کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں اور پھر لاس اپشن یہ ان لارج کا ہے یہ ریڈیوز کا ہے یہ پھر ری سٹور کا ہے یہ ٹیت کا ہے انہوں نے مو بن کے ہے تو آپ کو کیا بتائیں ویسے اگر آپ اپنے فوٹو میں کچھ سوائل پیش کر رہے ہیں تو پھر آپ اس فویچر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے دوستو ہیر کلر کا اس کے بارے میں نے پہلے سے بھی ویڈیو بنا رکھا ہے ان میں سے آپ جو بھی ہیر کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد اپشن آجاتا ہے یہ سکن ٹون کا آپ اس کو یہاں سے اس سائیڈ پہ وائٹ ہوگا اور اس سائیڈ پہ یہ برون بلیک کلر میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے جو سکن کلر ہیں وہ آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد اپلائی کر دینا ہے تو یہ مین چیزیں ہیں دوستو بیوٹی فائی میں جو مین چیز ہے وہ ہی ایک ہیر کلر اور سکن کلر آپ اس سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیت کلر آئی کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو سٹیکر آئیں گے جن کو آپ اپنے فوٹو میں ایڈ کر سکیں گے اگلا اپشن کٹ آؤٹ کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں اگر آپ اس فوٹو کو سلیک کرتے ہیں یہاں سے یا پھر آپ یہاں سلیکٹ آٹو میں کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اپر اپشن ایرو کا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ فوٹو باقی جو بیگ گرونڈ میں فوٹو ہے اس سے الک ہوگے سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو ریڈ کلر میں یہ سلیکٹ ہوا ہے میں سیف پہ کلک کروں تو باقی فوٹو سے یہ پارٹ الگ ہو جائے گا یہ ایک پینجی بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ چاہیں تو اس فیچر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکس کا اپشن ہے ٹیکس پہ جا کے آپ اس پہ جو بھی لکھیں گے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ فونڈس ہیں ان میں سے آپ فونڈس چینج کر سکتے ہیں پھر ان میں آپ کلرز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں پھر آپ بورڈر وغیر ایٹ کر سکتے ہیں اس ٹیکس میں اور یہ سارے اپشنز ہیں اس میں اگر آپ شیڈو دینا چاہے تو یہ آپ ٹیکس میں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو جو اپشن اچھے جی ٹیکس میں ایک اور بات یہ ہے اس پہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فونڈس ہیں جو کی فری میں مل جاتے ہیں اور مائے فونڈس میں جو آپ انسٹال کرتے ہیں پکس آٹ میں وہ ان کے لئے سے یہاں پہ آ جائے گی اس بارے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے تو اگر آپ کو ٹیکس میں زیادہ فونڈس چاہیے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ کے اس ایب میں زیادہ فونڈس انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلا اپشن مل جاتا ہے دوستو یہاں پہ ایڈ فوٹو کا اگر آپ اس فوٹو کے اوپر کوئی اور فوٹو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو بھی فوٹو آپ سیلک کریں گے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کی اپاسٹی کم کر سکتے ہیں یہاں سے اور اسی فوٹو کو آپ یہاں سے ری شیپ کر سکتے ہیں اس فوٹو کے جو پارٹ آپ کو چاہیے اس کو آپ یہاں سے الگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ جہاں رکھنا چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اس کی اپاسٹی بڑھانا کم کرنا اچھا اس کے اوپر بھی آپ مزید ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ایوٹ فوٹو جس میں آپ اس کے اوپر فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپشن مل جاتا ہے دوستو یہ فٹ کا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ریشوز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور بیگرونڈ میں جو کلر ہے ان کے کلرز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اوپشن آپ کو مل جاتا ہے فٹ میں اس کے بعد یہ پریش کا ہے اس میں یہ کہ اگر آپ سائیڈ کو کلر دینا چاہتے ہیں جیسے کی وائیڈ کلر آپ نے دیا اس کے بدلے میں اگر آپ کوئی ریڈ کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اوپشن ہے یہ بریش کا ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ بورڈر کا ہے اس فٹ میں کوئی بورڈر ایڈ کر کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اور بریش آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بریش کی جو سٹائل ہے جو ڈراغ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی آپ یہاں سے چینج کریں گے پھر یہ روٹیٹ کا ہے اسی میں پھر یہ ٹیکس چینج کرنے کا ہے اس میں آپ آئیکن سے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں ٹھیک ہے بھاگی میں آپ سمپل چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان میں سے جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کے مطابق آپ اپنے فوٹوز کو ایڈیٹ کریں گے لینز فلیر میں یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کو آن کرنا ہوگا پھر اس میں یہ ہے کہ گرین کلر کے پنگ کلر کے اور یلو کلر کے لائٹس ملیں گے جن کو آپ اپنے فوٹوز کے سائیڈ میں ایڈ کر سکتے ہو اسی طرح یہ شیپ مسک کا ہے اس میں آپ کسی شیپ کو اپنے سکتے ہو اون لائن آپ نے انا ہو گا اور انٹرنیٹ سے کچھ فریم اٹھا کے اس پر اپنے ایڈ کرنا ہوگا اور یہ آپ کمنٹ اس پر ایڈ کر سکتے جیسے یہ ہیلو لکھا ہے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ ہائے لگنا چاہیں اور اس کو اپنے ایڈ کرنا چاہیں یہاں اس کی کلر چینج کرنا چاہیں تو یہ سارے آپ یہاں پہ کر سکتے ٹھیک نا تو یہ فیچرز ہیں دوستو پکس آٹ کے ان تمام کی بارے میں نے آپ بتایا پھر سیف کرنے کے لئے آپ اوپر ایرو نظر آ رہی اس سے بھی سیف کر سکتے اور نیکسٹ کر پھر ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ